دکان یا کاروبار مالے تجارت میں اگر پلارڈ بھی ہے کسی پرپرڈ ڈیلر کا وہ بھی اس کی ویلیو لگوا کے اس کی بھی زکاعت دے گا ٹھیک ہو کریں مالے تجارت میں آتا ہے اسی طرح ایک بندے نے اگر کپڑے کی دکان ہے اس میں اس کا کپڑا پڑاو ہے دس لاکھ روپے گا تو آپ وہ کہے جی اس میں تو سال گزرتا نہیں ہے بھئی اس ایک کپڑے پہ تو سال نہیں گزرتا لیکن دس لاکھ پہ تو سال گزر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کپڑا لیتے ہیں بیچتے ہیں پھر اسی پیسے کا اور کپڑا لیتے ہیں پھر بیچتے ہیں آپ نے جو ایکویٹی ہے اس کو آپ فیناس کی لینگویج میں کہتے ہیں ایکویٹی راسل مال ایک ہوتا ہے ڈیٹ ادھار ادھار والا معاملہ لگ ہے ادھار کا تو جس سے لیا ہے اس نے زکاعت دینی ہے آپ نے نہیں دینی ایکویٹی جو ہے راسل مال جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ آپ نے دینے ورنہ تو مال جتنے فیٹری آنرز ہیں ان کا جو ہے وہ تو رننگ میں لگا ہوتا ہے جو بیچنے کی گھر سے البتہ جو تجارت کو سپورٹیو آپ کے لوجسٹکس ہیں ان کے اوپر زکاعت کوئی نہیں ہے مثلا ایک بندے نے کھانے کا ہوتل کھولا وایا اس کا جو فرنیچر ہے اس پہ کوئی زکاعت نہیں ہے ایک بندہ رنٹے کار پہ گھاڑی چڑھائی ہوئی ہے کار کے اوپر کوئی زکاعت نہیں ہے کار کی کمائی پہ ہے وہ بھی اگر جڑ جائے ہوتل کی کمائی پہ ہے وہ بھی اگر جڑ جائے ایک بندے کا دس کروڑ کا مکان ہے کوئی زکاعت نہیں ہے وہ اس نے قرائے پہ دیا ہوئے مہینے کا اسے تین لاکھ رپے قرائے آتا ہے اور وہ تین لاکھ کھا لیتا ہے جڑتا نہیں ہے کوئی قرائے نہیں ہے کوئی زکاعت نہیں ہے اس کے اوپر تو اسلام نے بڑی سانی جو مال رننگ میں آئے تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے رننگ میں ہے تو رننگ میں رہے کوئی زکاعت نہیں ہے اس کے اوپر تاوقتے کے ایک سال تک جھوڑ نہ جائے مسئلہ 95B میرا دیکھیں